موسیقی بسم اللہ الرحمن نیدہ ہے امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے گھرے میں گشباش ہوں گے اللہ کی رحمت کے سائمی ہوں گے اور میری ویڈیوز کو لائک شیئر سبسکرائب اور انجوائی کرے ہوں گے تو آج میں آپ کو بہت ہی مزدار سمجھ سپیشل کریلے گوشت کی ریسپی دوں گی جس کو بہنا بہت ہی سان ہے جسٹ سم ٹیپ سینٹرکس آپ نے فولو کرنی ہے اور بغیر کڑوے بنیں آپ کے مزدار گوشت اور کریلے ریڈی ہوں گے تو ہمیں چاہیے چار بڑے سائز کے پیاز ان کو میں نے کٹ لیا ہے سورخ میرچ وان ٹی سپن میں چاہیے خوشکورینڈر وان ٹی سپن میں چاہیے حلدی وان ٹی سپن میں چاہیے چیلی فلیکس وان ٹی سپن میں چاہیے نمک اور چار بڑی سائز کے میں چاہیے ٹماتر چار سے پانچے میں چاہیے دہنکے اور وان ٹی سپون ہمیں چاہیے زیرہ اور تھری ٹیبل سپون دکلسل کا پیسٹ چار بڑی چاہیے ہمیں گرین مرچے اور آدھا کلو ہمیں چاہیے چکن کا گوشت ہاف کے جی اور یہ میرے پاس ہے وان ٹیبل سپون ہری مرچوں کا پیسٹ تو سب سے پہلے اور وان کپ ڈیڑھ کپ ہمیں چاہیے گین یا اویل جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کریں گے کرلوں کا آپ نے کٹ دینا ہے اس طرح اور وان ٹیبل سپون آپ نے اس کو نمک لگا کے اچھی طرح سے اس کو نمک میں مکس کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے اس کی کروہٹ والا پانی نکل جائے گا چھیک ہے جن کے لئے سے کرلے کڑوے لگتے ہیں اس کا پانی نکل جائے گا یہ چھوٹی سی ایک ٹیپ ہے تو نمک اس کو اچھی طرح سے لگا دیں گے وان ٹیبل سپون اس طرح چی طرح سے لگا کے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے چھوٹ دینا ہے تو دس سے پندرہ منٹ ہور چکے ہیں اب میں کیا کروں گی نل کھول لوں گی اور اس کو اچھی طرح سے واش کر لوں گی اچھی طرح سے کہ نمک سارا ہمارے کریلوں سے ریموو ہو جائے بس اس طرح تو دو تین دفعہ میں اس کا پانی نکال لوں گی تو دو تین دفعہ میں نے پانی نکال لیا ہے اب میں اس سارا ہی پانی نکال دوں گی اس کے اندر سے اس طرح نکالنے کے بعد اگر آپ کے پاس سٹینر ہے کوئی چھنی ہے جس میں سے پانی سارا ہی نیچے سٹین ہو جائے تو اس میں رکھ لیں میرے پاس چنگیر ہے میں نے اس میں رکھ لی تاکہ پانی سارا نیچے بہ جائے تو پانی سارا اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے پانس سے سات منٹ میں تو میں نے ایک ہانڈی لے اوپر چھوڑا لیا ہے اس میں میں نے کریلے ڈال دی ہیں اب ہم کیا کریں گے کریلوں کا پانی بلکل خوشک کریں گے ٹھیک ہے بلکل ان کو خوشک کریں گے تو دس منٹ میں یہ بلکل اس کا پانی جو ہلکال کام نے ان کو دوئے ہیں وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے دس منٹ بعد تو دس منٹ ہو چکے ہیں تو آپ کو اس طرح پاہ چلے گا کہ کریلے کس طرح خوشک ہو گئے ہیں کہ یہ کریلے جب آپ سٹارٹو ڈالیں گے تب بھاری ہوں گے جب بھی ان کا پانی خوشک ہو جگا تو یہ ہلکے ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہلکے میں حسوس ہوں گے تو اب میں کہہ کروں گے اس میں وان ڈیڑھ کپ جو ہمارے پاس گی ہیں اوئل آپ گی ڈال دیں تو گی استعمال کریں اگر اوئل ڈال دیں تو اوئل ٹھیک ہے اور اس کو فرائے کروں گے جب تک کہ گولڈن برون نہیں ہو جاتے دیکھیں جناب دس منٹ میں یہ میرے گولڈن برون ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نکال ہوں گی اس طرح جس سے ہم سموسی اور پکوڑے وقی نکالتے ہیں اس جب مچ سے ہم اس کو نکال لیں گے تاکہ ایکسٹرا جو ہمارا گی ہیا آئل ہے وہ واپس پتیلی میں جلا جائے میں ہانڈی استعمال کری ہوں اگر آپ لوگ ہانڈی نہیں استعمال کرتے ہیں پتیلی استعمال کرتے ہیں تو پتیلی میں بنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح گولڈن برون ہو گئے ہیں اسی آئل میں ہم کیا کریں گے اپنا ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کے تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ہلکا سا ایک دو سیکنڈ بس اور اب اس میں اپنا چکن ڈال دیں گے تاکہ جو ادرک لسن کی خوشبو ہے وہ رچ بس جائے چکن میں اور اس کو دو منٹ کے لئے ڈکن دے کے چھوڑ دیں گے اس طرح تاکہ چکن اپنا کلر چینج کر لیں صرف ٹو منٹ کے لئے تو ٹو منٹ ہو چکے ہیں چکن نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اس میں میں ذرا ایک چمچ چلاؤں گی اور کیا کریں گے اپنے اونین شامل کر دیں گے اس میں یہ اونین ڈال دیں گے اس طرح اور چمچ چلا دیں گے تاکہ ساری مکس ہو جائیں اسی طرح سے اوئل میں اور تب تک ان کو فرائی کریں گے جب تک یہ ٹرانسپیرنٹ میں ہو جاتے ہیں تو پیاز ہمارے ٹرانسپیرنٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جناب نرم ہو گئے ہیں سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اپنے اس میں ٹوماٹر ایڈ کر دیں گے جو ہم نے چھوٹے چھوٹے کاٹے تھے یہ دیکھیں قریب سے میں اس میں ٹوماٹر ایڈ کروں گی اس طرح اور کیا کریں گے اس کو بھی ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے تین سے چار منٹ تین سے چار منٹ ٹوماٹروں کو پیاز کے ساتھ فرائی کیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں اپنے سارے مسائلیں ڈال دیں گے ٹوماٹر سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم چلی فلیکس اور رمک ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچوں کا پیسٹ ہری مرچیں ضرور ڈالنے سے بہت مزکا ضائق آئے گا اور زیرہ ڈال دیں گے سرخ مرچ اور کوریانڈر اور ہلڈی اور سابت ہمارے پاس جو گرین مرچیں تھیں وہ ڈال دیں گے اور اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کو مجھے بھونتے ہوئے دو سے تین منٹ ہوں گے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو دس منٹ اچھی طرح مونیں گے کہ اس کا آئل سیپرٹ ہو جائے تو جناب دس منٹ ہو چکے ہیں اور آئل اس کا سیپرٹ ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اپنے جو کریلیاں ہم نے فرائے کیا تھے وہ اس میں ڈال دیں گے اس سے پہلے ہم اس میں پانے ڈالیں گے اور چکن کو سوفٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں کریلی شامل کر دیں گے تو چکن کو میں نے آدھا کپ پانی ڈال دیا ہے اور اس کو ڈک دیں گے اور ایٹ منٹ کے لئے اس کو کپ کریں گے جب تک کہ ہمارا چکن سوفٹ نہیں ہو جاتا تو چکن ہمارا سوفٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں جناب بہت اچھی طرح سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اپنے کریلیش میں شامل کر دیں گے اس طرح کریلیش شامل کر کے ہم اس کو پانچ منٹ تک پانچ سے سات منٹ تک بھونیں گے تو میں نے اس کو کریلیش شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ تک اچھی طرح سے اس کو بھونوں گے میں تو پانچ منٹ کے بعد ملتے ہوں تو چناب پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانچ سے سات منٹ ان کو بھونتے ہوئے اب میں اس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چناب آنچ میں بلکل میڈیم کر دوں گی اور اس کو ٹین منٹ کے لئے کک کروں گی ٹھیک ہے دم جس کو دم دوں گی ٹین منٹ کا تو اور اس کو ہم ڈک دیں گے اس طرح سے اور ٹین منٹ اس کو ہلکی آنچ میں کک کریں گے میری ہانڈی ہے تو میں نے چولہ بند کر دیا کیونکہ یہ گرم رہتی ہے اگر آپ کے پاس پتیلی ہے تو آپ نے اس میں رچولہ نیچے دم بھالی آنچ کا جلا لینا ہے تو جناب دیکھیں کرلے ہمارے بلکل ریڈی ہیں تو اگر آپ کو پسند ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نیا آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی